اسلام ناظرین پرگام ویژن بے راجہ آتے ذرفکار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لینجی آپریشن دردل امران ہو گیا ہے مکمل نہ صرف یہ آپریشن مکمل ہوا ہے بلکہ پانچ سیکنڈ کی ایک ویڈیو نے بھی چاروں طرف آگ لگا رکھی ہے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے نتیجے میں ہم بقول شہر افضل مروت جے کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی تو وڑ گئی اور اصل قیدی نمبر آر سو چار کون ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور اس میں آج کے اس پروگرام میں ہمارے پاس آپ کے لئے بہت ساری خبریں ہیں ہم آغاز کرتے ہیں جو آپ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کی تقریبی علف برداری سے آج انہوں نے حلف اٹھا لیا اور جو ان کی تقریبی علف برداری تھی اس میں نواز شریف آصف علی زرداری سمیت جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے وہ موجود تھی چیرمنٹ جوائنٹ چیف صاحب سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد اور جو ہمارے آرمی چیف ہیں جنرل آسیم منی سمیت نیول چیف اور ائر چیف بھی موجود تھے اور چاروں صوبوں کے گورنرز موجود تھے تین صوبوں کے وزرائی علیہ موجود تھے صرف ایک وزرائی علیہ موجود نہیں تھے اور وہ صوبہ کے پی کے جو وزیراعظم تھے خیبر پختونخواہ کے علی امین گنڈاپور وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے اس تقریب حالہ فرداری کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو پچھلے ویلاگ میں صدیق ساجد اسی چینل پر دے چکے ہیں اس کے حوالے سے ایک خبر ہم آپ کو دیں گے وہ خبر ہوگی ایکسکلوزیو لیکن وہ ہم آپ کو دیں گے اگلے ویلاگ میں کیونکہ آج اس وقت ہمارے وزرائی صاحب کے لیے اور بہت ساری خبریں ہیں دوسری خبر یہ ہے کہ جنب صدارتی انتخابات کا مرحلہ ہے اور جو دو بڑے صدارتیوں میں دعار ہیں جو نوٹیبل صدارتی امیدوار ہیں ایک تو آسیف علی زداری صاحب صابق صدر پاکستان وہ اور جو محمود خان اچکزئی صاحب ان دونوں کے کاغذات نمزدگی جو ہے وہ باقیدہ طور پر آج منظور کر لیے گئے ہیں جبکہ ان کے علاوہ جتنے بھی امیدواروں نے کاغذات نمزدگی جمع کروایا تھے وہ مسترد کر دیے گئے ہیں اگلی خبر اسلام واد ہائی کورٹ سے ہے اندر جناب پاکستان طریقہ انصاف کے وقلہ نے ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی عدالتی حکم کے باوجود ان کی ملاقات امران خان صاحب سے نہیں کروائی جاری اور اس درخواست کی پیروی کے لیے پیش ہوئے تھے شیر حفظ المروت ایڈوکیٹ تو عدالت نے اس درخواست پر جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیے ہیں اور جیل حکام سے جواب طلب کر لیا ہے کیونکہ یہ درخواست جیل حکامی کے خلاف تھی اس سے جو اگلی خبر ہے وہ بھی اسلامباد ہائی کورٹ سے متعلق ہے اور وہ جو ڈپٹی کمیشنر اسلامباد ارفان نواز مہمن صاحب اور جو ایس ایس پی آپریشن تھے جمیل زفر اور کچھ دیگر افسران ان کو جو توہین عدالت میں اسلامباد ہائی کورٹ نے سزا سنائی تھی اس کی انٹرا کورٹ جو اپیل تھی وہ آج سماعت کے لیے فکس تھی اسلامباد ہائی کورٹ میں لیکن وہ جو ڈیوین بینچ تھا آئی کورٹ کا جس کے سامنے یہ کیس لگنا تھا اس ڈیوین بینچ کی آج کاز لسٹ کینسل ہو گئی جس کی وجہ سے اس مقدمے کی سماعت نہیں ہو سکی اب یہ دوبارہ اس کی ڈیٹ نکلے گی تو پتہ چلے گا کہ یہ دوبارہ اب کب فکس ہوتا ہے پانچوی خبر ہے ایسی خبر ہے جس کو ہم نے بہت زیادہ کور نہیں کیا کیونکہ وہ ایک بہت لنٹھی پروسس تھا اور یقینی بات ہے کہ ہمارے جو بلاگ ہوتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ خبریں دی جا سکیں اور وہ ہے جناب ظلفکار علی بھٹو کی جو پھانسی کے حوالے سے جو فیصلہ تھا اس کے حوالے سے جو صدارتی ریفرنج جو کہ آصف علی زداری نے اس وقت دائر کیا تھے جب وہ صدر پاکستان تھے تو اب اس کی سماعت ہو رہی ہے تو وہ سماعت جناب آج ہو گئی ہے مکمل اور مکمل ہونے کے بعد اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے محفوظ اور چیف جسے پاکستان نے یہ کہا کہ جناب آج نہیں تو پھر کسی دن اس کا محفوظ فیصلہ ہم سنانے کے لیے دوبارہ بیٹھیں گے اور اس کی جو پروسیڈنگ تھی اس کے دوران بہت ساری عام شخصیات اس میں شریک ہوتے نہیں بالخصوص ظلفکار علی بھٹو صاحب کے جو جسے کہتے ہیں آل اولاد اور ان کی سیاسی ورسا وہ سارے اس میں شریک ہوتے رہے ہیں زرداری صاحب آکے سنتے ہیں سمات بلاول بھٹو زرداری آسفہ زرداری اور دیگر بہت سارے لوگ اگلی جو خبر ہے وہ اس خبر کا ایک حصہ ہے جو آپ نے تھم نل دیکھی تھی نا کہ آپریشن رد الامران مکمل اس کا اس خبر کو اس کا حصہ سمجھا جائے کیونکہ جو ہی شہباز شریف صاحب نے حلف اٹھایا وزیراعظم پاکستان کی ایسیت سے تو جناب کوئی انہوں نے ایک دن بھی نہیں لگایا کس نے چین نے ملیشیا نے ایران نے سعودی عرب نے اور ترکی نے فوئی طور پہ انہوں نے جناب وزیراعظم شہباز شریف کو نیا عوضہ سنبھالے میں مبارک بات دی اور چین کی طرف سے تو اتنی زیادہ مبارک بات ہے کہ چین کے صدر نے الگ فون کیا شہباز شریف صاحب کو چین کے وزیراعظم نے الگ فون کر کے مبارک بات دی کیونکہ بھرحال چین کا وہ سارا معاملہ جو ہے وہ رکا ہوا تھا سی پیک کی وجہ سے اور سی پیک جو امران خان صاحب نے ماشاءاللہ سے اس کو پہلے اس کو روکا اس کے بعد اس کو رول بیک کر دیا تو پھر جب شہباز شریف صاحب حکومت میں آئے جو انہوں نے پندرہ سولہ ماہ کی حکومت گی تھی اس میں انہوں نے اس کو دوبارہ چلایا تھا تو اب یہ تمام جو ہیں بین لقوامی ادارے جیسے آئیے میں فغرہ اور جو پاکستان کے دو اسم مالک تھے جیسے چین سعودی عرب ملیشیا ترکی یو ای کتر یہ تمام پاکستان کے سطح آگے مل کے چلنا چاہتے ہیں اس کے منتظر تھے تو اب جو ہے وہ انہوں نے فوئی طور پہ اپنا ردعمل دیا مبارک بات دی تاکہ اس چیز کا اندازہ ہو سکے کہ وہ اب پاکستان کے ساتھ فوئی طور پہ اپنے معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو یہ اپریشن ردل عمران کا ایسے ہے کہ اگر عمران خان صاحب کسی بھی طرح سے دوبارہ اقتدار میں آ جاتے تو جیسا کہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں کیا کہ جتنے پاکستان کے دوست میں مالک تھے ان سب سے انہوں نے تعلقات خراب کر دیے اور پاکستان کی تمہام تر دوست مالک سے بینل قوامی طور پر چھوٹی کروا دی اور مکمل طور پر تنہا کر دی تھا ملک میں تو وہ جو خارجہ پلیسی کے والے سے تنہائی تھی وہ اب ہمیں ختم ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے اب آتے ہم اس اپنی خبر کی طرف جو الیکشن کمیشن اف پاکستان سے متعلق ہے جو پاکستان طریقہ انصاف اب چونکہ اس عملیوں کے اندر جو موجود ہے وہ سنی اطاعت کونسل کی طرف سے موجود ہے تو سنی اطاعت کونسل نے یہ درخواست دے رکھی تھی یعنی کہ ان کی طرف سے کہ جی ہمیں آپ جو ہیں وہ مخصوص جو نشستیں ہیں خواتین کی اور اقلیتوں کی وہ ہمیں الارٹ کریں تو وہ جو ہے اس سلسلے میں انہیں الیکشن کمیشن درخواست دی تھی الیکشن کمیشن نے اس کی سماعت مکمل کرنے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا جو کہ اب سنا دیا ہے اور اس میں یہ بائیس صفات پر مشتمل یہ فیصلہ ہے جس میں پاکستان طریقہ انصاف یا سنی اطاعت کونسل کو جو ہے یہ قرار دیا گیا ہے کہ ان کو آئین اور قانون کے مطابق جو خواتین کی اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی اچھا یہاں پر ایک بڑی دلچسپ آپ کے ساتھ چیز شیئر کروں کہ ہر جگہ پہ یہ شیئر ہو رہا ہے کہ جی یہ ایک اختلافی فیصلہ ہے اور یہ چار ایک سے آیا ہے یعنی کہ جو چیف الیکشن کمیشنر کی صدارت میں جو سربراہی میں یہ جو پانچ رکنی چار رکنی وہاں پانچ رکنی پہنچ تھا تو اس میں یہ ایک جو ممبر نے انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے لیکن یہاں پہ میں آپ کو یہ بڑی باریک بات بتانے لگوں کہ جہاں تک پاکستان طریقہ انصاف یا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کی الارٹمنٹ نہ کرنے کا فیصلہ ہے یہ فیصلہ متفقہ اور یہ پانچ صفر سے ہے یہ چار ایک سے نہیں ہے جو ممبر ہیں پنجاب والے بابر ایسن بھروانہ انہوں نے جو اختلافی نوٹ لکھا ہے انہوں نے اس بات پر اختلافی نوٹ نہیں لکھا کہ جی وہ پی ٹی آئی یا سنی طریقہ جو اتحاد کونسل ہے اس کو نشستیں ملنی چاہئے ہیں انہوں نے یہ اختلافی نوٹ لکھا ہے کہ جی ان کو تو ٹھیک ہے نہیں ملنی چاہئے ہیں لیکن یہ دوسری پارٹیوں کو بھی الارٹ نہ کی جائیں کیونکہ اس سے اس کو الارٹ کرنے سے پہلے کو آئین کی جو آرٹیکل ہیں ایک آون اور ایک سو چھے اس میں ترمیم ہونی چاہیے اور اس ترمیم تک ان سیٹوں کو ہولڈ کر لیا جائے تو یہ انہوں نے اختلاف کیا لیکن پی ٹی آئی کو یہ سنی اتحاد کو سیٹیں نہ دینے کی فیصلے سے اختلاف نہیں ہے اس ساتھ کی فیصلہ جو ہے وہ متفقہ ہے اور یہ چوبیس دسمبر کو جناب آہ لاسٹ ڈیٹ تھی تاریخیں جو مخصوص نشستوں کی درخواست کی تو اس میں سنی اتحاد نامی جو پارٹی ہے اس نے کوئی بھی الیکشن کمیشنر میں درخواست نہیں دی تھی کہ ان کو کوئی سیٹیں الارٹ کی جائیں کیونکہ وہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ بعد میں پی ٹی آئی ساری نیا ان کے پارٹی میں گز جانا ہے اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سنی اتحاد کانسل ہے اس نے بطور سیاسی جماعت انتہابات میں حصہ ہی نہیں لیا تھا جو اس کے سرورا تھے حامد رزا صاحب زیادہ حامد رزا صاحب انہوں نے بھی آزاد حیثیت سے الیکشن میں حصہ لیا تھا انہوں نے بھی اپنی پارٹی کے ہی ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا سو الیکشن کے اندر پاکستان طریقہ انصاف ہو یا سنی اتحاد کانسلوں دونوں بطور پارٹی موجود نہیں تھی تو یہ اب چول وجہ یہ گیا کہ ایسی پارٹی میں شامل لوگ ہیں سارے کے سارے جس کی جو الیکشن میں نہیں کر رہی تھی تو پھر یہی ریزلٹ آنا تھا جو کہ آیا ہے اور پھر یہ بھی الیکشن کمیشن اف پاکستان نے اپنے متعلقہ ونگ کو کہا ہے کہ جو اب یہ مخصوص نشستیں بچ گئی ہیں وہ اب باقی تمام سیاسی جماعتوں کو جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کو جو ہے وہ اسی فرمولے کے تحت الارٹ کی جائیں جس فرمولے کے تحت پہلے ان کو سیٹیں الارٹ ہوئی تھی تو یہ اب ہو گئی ہے کہ یہ جو اگر سیٹیں الارٹ ہو جاتی ہیں جو بزائر ایسا لگتا کہ ہو جائیں گی مخصوص نشستیں جو بچی ہوئی ہیں وہ بقایات دوسری پارٹیوں کو مسلم لگنون کو پیپلز پارٹی کو اور ایم کی ایم کو اور جو بھی جماعت پارلیمنٹ کو حصہ بقدر جسہ جو فرمولہ لگتا ہے اس کا مطابق الارٹ ہو جائیں گی تو پھر جناب حکمران اتحاد کو پارلیمنٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو تہائی اکسیت حاصل ہو جائے گی اور دو تہائی اکسیت حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت نہ صرف یہ کہ قانون میں بلکہ آئین میں بھی کوئی بھی ترمیم کرنے کا اختیار رکھتی ہوگی کیونکہ قانون میں ترمیم سادھا اکسیت سے کی جا سکتی ہے اور آئین میں ترمیم کرنے کے لیے دو تہائی اکسیت چاہیے ہوتی ہے تو حکمران اتحاد جو ہے وہ دو تہائی اکسیت میں آ جائے گا بہرحال جب یہ واملہ ہوا تو اس کے بعد ایک ان کا رائٹ تھا جو پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کا اور سنی اتحاد کانسل کا تو بیریسٹر علی زفر صاحب اور صاحب زیادہ حامد رزا نے میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے جناب بکا کہ یہ فیصلہ غیر آئینی ہے یہ غیر قانونی ہے اور علی زفر صاحب نے تو چیف الیکشن کمیشنر کے اسطیفہ کا مطالبہ بھی کر دیا کیونکہ امران خان صاحب نے جب سے بات بات پہ چیف الیکشن کمیشنر سے اسطیفہ مانگنا شروع کیا تھا تو اس کے بعد سے باقی پارٹی بھی وہ کہتے ہیں پیچھے امام کے اللہ وکبرون نے بھی کی ہوئی ہے تو وہ بھی اب جناب بات بات پہ چیف الیکشن کمیشنر سے کہتے ہیں جی آپ اسطیفہ دے دیں جناب تو وہ اسطیفہ انہوں نے مانگا اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ ہمارے آئینی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا اور یہ جو ہے وہ سنی اطاعت کانسل کو یہ سیٹے ملنی چاہیے تھی اگر وہ نہیں ملتی ہیں تو اسیملیاں پوری نہیں ہوں گی اسیملیاں پوری نہیں ہوں گی تو سینٹ کا انتخاب الیکشن نہیں ہوگا اور اگر سینٹ کا الیکشن نہیں ہوگا تو صدارتی انتخاب کیسے ہوگا سو جب تک ہم اس میں اپیل میں جاتے ہیں اس کیس کو ہم فیصلے کرواتے ہیں اس وقت تک انہوں نے مطالبہ کیا کہ جناب سینٹ کا الیکشن اور صدارتی انتخاب بھی ملتوی کر دیا جائے دوسری طرف جو پاکستان طریقہ انصاف کے جو آہ یا سنی اتحاد کنسل کے جو پارلیمانی قائد ہیں آہ عمر یوب صاحب جو وزیرالزم کے عدد پر امیدوار تھے اور وہ ناکام رہے انہوں نے جناب پی ٹی ای کی سینئر قیادت کا جو ہے وہ اجلاس بلالی ہے اس صورتحال پر غور کرنے کے لیے اور اب یہ جناب انہوں نے فیصلہ کیا ایک عامل سلسلے میں ہائی کورٹ میں جائیں گے اب ہائی کورٹ میں پتہ نہیں ہے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے کیونکہ جو الیکشن کمیشنر پاکستان ہوتا اس کی حیثیت آہ از خود ہائی کورٹ کے برابر ہوتی ہے تو راست اس کو سپریم کورٹ میں جانا چاہیے لیکن آہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہائی کورٹ اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے دیکھتی ہے کسی او طرح سے دیکھتی ہے تو یہ جناب ایک معاملہ تھا جس کتہ ہے تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ جو ایک جھٹکہ ملا ہے پاکستان طریقہ انصاف کو یا عمران خان صاحب کو کہ ان کو جو مخصوص نشستے ہیں وہ نہیں ملنے جا رہی ہیں چاہے آپ شہباز شریف صاحب کا دوبارہ منتخب ہونا دیکھ لیجئے آپ وزیالہ مریم نواز شریف کا منتخب ہونا دیکھ لیجئے آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پاکستان طریقہ انصاف کا بطور پاٹی الیکشن میں سے غائب ہونا دیکھ لیجئے آج ان کا مخصوص نشستیں اس کے ساتھ نکل جانا دیکھ لیجئے اگر ان سب چیزوں کو ہم دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب آپریشن ردل امران جو تھا وہ اب مکمل ہونے جا رہا ہے اب آپ کہیں گے کہ جی کیسے جی وہ تو جناب بڑھا پاپلر ہے جیل کے اندر بیٹھا بھی کوئی ایسا چکر نہیں کہ جی سزائیں بھی ہو گئی ہیں پیچھے بھی مقدمے اوپر چڑے ہوئے ہیں پارٹی بھی گئی ہاتھ سے اور خود وہ جیلوں میں پہنچ گئے وکیل جو ان کے مقدمے لڑے تھے جن کا کام تھا ان کو جیلوں سے بچانا یا وہاں سے نکالنا وہ ان کو جیلوں میں فکس کرا کہ خود پہنچ گئے ہیں جناب پارلیمنٹ کے اندر اب معاملہ سہرہ وکیلوں کے ہاتھ میں اور امران خان خان صاحب وہاں پہ بیٹھے بس صرف منظر کشی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ خان صاحب کا ایک بڑا پرابلم تھا وہ جب بھی پہلے بھی جب اترے تھے نا وزارت عظمہ سے تو وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں شباز شیف کوئی نہیں ہے اس کا وزیراعظم بننا ورداشت نہیں کہا سکتا وہ شباز شیف اس وقت بھی بنا وزیراعظم ابھی پھر بان گیا ہے پھر دوسرا ان کا ایشو تھا مریم کچھ بھی ہو جائے یہ مریم تو ناقابل قبول ہے تو جناب آج ایک پانچ سیکنڈ کی ویڈیو آگئی پانچ سیکنڈ کی کونسی ویڈیو آگئی پانچ سیکنڈ کی ویڈیو سے اگر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ جو آہ وزیراعظم صاحب کی تقریب علف برداری ہے اس میں جو ہے چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسف منیر اور چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد یہ آ رہے ہیں اور ان کی مریم نواز شیف سے ملکات ہوئی ہے اسلام دا ہوئی ہے یہ وہی مریم مریم ہے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ جناب ان کے اوپر تک کراس لگ گیا ہے لیکن آج جب دیکھ لیجئے کہ وہ وزیراعظم پنجاب کی حیثیت سے جو ہیں وہ ہمارے آسکری قیادت سے مل رہی ہیں خیر خرید پوچھ رہی آمنہ سامنا ہوا ہے تو یہ بھی جو آہ ویڈیو ہے یہ وہ خان صاحب کی صحت کے لیے کوئی زیادہ اچھی نہیں ہوگی تو بہتر ہے کہ ان سے اس کو دور ہی رکھا جائے تو یہ ایک معاملہ ہے اور پھر جناب آہ یہ سب کچھ اگر آپ مل ملا کے دیکھیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہو شہباز شیف کا وزیراعظم بننا ہو مریم کا وزیراعظم بننا ہو عسکری قیادت کے جو ہے وہ پی ایم ایلن کے ساتھ تعلقات آہ کا بہتر ہونا ہو اچھا ہونا ہو ورکنگ ریلیشنشپ اچھی ہونی ہو خان صاحب جیل کے اندر چلے گئے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نہ صرف یہ کہ آپریشن رد العمران مکمل ہو گیا بلکہ آہ بقول شیر افضل محرود پی ٹی آئی تو وڑ گئی اچھا جی اب آتے ہم اس خبر کی طرف جو آپ کے سامنے ہم نے انکشاف کرنا تھا وہ انکشاف کیا کرنا تھے بڑے گانے شانے بن گئے ملکو شلکو یہ وہ قیدی نمبر آٹھ سو چار تو تیرہ یار تو پتہ نہیں کیا کیا وہ آہ گانے بنائے تھے اچھا ایک دلچسپ بات آپ کو بتا ہوں کہ قیدی نمبر آٹھ سو چار بھی امران خان کا نہیں تھا اور یہ غلط خبر تھی اور یہ غلط گانہ تھا کیسے جب امران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اس وقت تو سجائے آفتہ ہو گئے تھے جب ان کو لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا تو ان کو اٹک جیل منتقل کیا گیا تھا تو اٹک جیل میں ان کو جو قیدی نمبر آٹھ ہوا تھا وہ ہوا تھا آٹھ سو چار اب جب وہ اڈیلہ جیل میں شفٹ ہوئے ہیں تو اس وقت ان کی وہ جو سزا تھی وہ موتل ہو چکی تھی اور اس میں ان کی بیل ہو چکی تھی جبکہ دوسرے مقدمات میں مگرفتار تھے تو اس وقت ان کی حیثیت جو تھی وہ حوالاتی کی تھی وہ قیدی کی نہیں تھی تو قیدی نمبر تو ان کو لاٹ وہاں پر ہونا نہیں تھا ان کو دوبارہ قیدی نمبر کب لاٹ ہوا ان کو دوبارہ قیدی نمبر لاٹ ہوا جب ان کے خلاف سائفر کا فیصلہ آیا توشہ خانہ کا فیصلہ آیا عدد کیس والا فیصلہ آیا تو ان کو پھر نیا قیدی نمبر لاٹ ہو گیا اور وہ جو نیا قیدی نمبر تھا وہ آٹھ سو چار نہیں تھا وہ کیونکہ آٹھ سو چار نمبر تو وہ در اٹک جیل میں رہا گیا تھا نی ریالہ جیل میں تو ان کو قیدی نمبر لگا ہی نہیں تھا تو اب جو ان کو قیدی نمبر ریالہ جیل کے اندر لگا جناب وہ لگا ہے چار سو پچانوے اور جو شاہ محمد کریشی ہیں ان کو بھی چونکہ سائفر گیس میں امران خان صاحب کے ساتھ ہی سزا ہوئی ہے تو ان کے شریک ملزم تھے اور ان کو جو قیدی نمبر ملا ہے وہ ہے قیدی نمبر چار سو چھانوے یعنی کہ امران خان صاحب چار سو پچانوے ہیں جو شاہ محمد کریشی صاحب ہیں وہ چار سو چھانوے ہیں اور یہ جو انہوں نے خرچہ ورچہ کیا تھا نا ملکو شلقوں کے گانے قیدی نمبر آٹھ سو چاروں پائیجر کو وہ دوبارہ خرچہ کرنا پڑے گا کوئی نئے گانے بنانے پڑیں گے کہ چار سو پچانوے سے ملتے جلتی کوئی تھیم اٹھانی پڑے گی کوئی موسیقی کے تانے پہ کھیرنی پڑیں گی لیکن جو اصل خبر ہے وہ یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے اندر آٹھ سو چار نمبر قیدی کون ہے امران حان صاحب تو نہیں ہیں وہ تو چار سو پچانوے ہیں تو ہم نے پھر یہ پتہ کرنے کی کوشش کی کہ جناب آخر آٹھ سو چار نمبر بھی تو کوئی ہوگا ہے اتنی بڑی جیل ہے چھ سات ہزار قیدی ہیں وہاں پر تو آٹھ سو چار تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا تو پھر ہمیں یہ پتہ چلا گیا کہ جناب وہ جو قیدی نمبر آٹھ سو چار ہے وہ بلکل ہے اور وہ پتہ کس case میں ہیں چوری کے case میں اور وہ پہلے بھی کئی مقتمات میں چوری کے case میں جیل آ چکا ہے تو اس وجہ سے وہ جو ہے وہ آٹھ سو چار نمبر اس کا ہے اور وہ اتفاق دیکھیں یہ حسین اتفاق کہ وہ بھی چوری کے case میں خان صاحب کو بھی جو سزا ملی تھی وہ توشا خانہ والا case میں وہ بھی چوری والا case ہی ہے تو اب آٹھ سو چار کہہ دی جو ہے وہ کوئی اور ہے عمران خان نہیں ہے اور وہ بندہ بھی چوری کے کیس میں یہ ہے جس کا اصل آٹ سو چار نمبر ہے نام اس کا اصل نہیں بتا رہے کہ ایک بندہ ہے جیل میں ہے آر لیڈی اس کو سزائے آفتہ ہے چوری کے کیس میں تو اس کا نام لینا ذرا مناسب نہیں ہے لیکن یہ ہم نے آپ کو بتا دی کہ وہ جو آٹ سو چار نمبر کہہ دی ہے وہ کس جرم ہے وہ کو منشیات میں نہیں ہے وہ کو قتل میں نہیں ہے کتا میں قتل میں نہیں ہے وہ کسی دھوکے فرار کے کیس نہیں ہے جناب وہ چوری کے کیس کا ملزم ہے بلکہ مجرم ہے اس وقت اڈیالہ جل میں اسیر ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ